تیسرا مسئلہ سنو خروج دا سبب امام عالی مقام خود حکومت قائم فرمان دے اراد دے نار کوفیل جو گئے نے او دا سبب کیسی او دا سبب سی خط خطوط خطوط اہلِ کوفہ کے خطوط اور بعض اہلِ بسرہ کے خط امام حسین عل گئے سمجھنی لگی کہ تُس ہی آؤ ہون اگے ویچ تفصیلات کی نے خطوط دے اندر لکھیا کیسی مندرجات کیا تھے میرے دوستو صحیح تے حسن روایتہ اے دے تو خالی نے کوئی تفصیل کیسے خطوط دی نہیں مل دی ویچ کی لکھیا ہے او جے مل دی یہ تے ابو مخنف چوٹے بزرگوں کو لب دیئے او چوٹاں گا بادشاہ دبری بھری پئیے ہنی اونے سارے خطاں میں چھتاں آپ ذکر کیتا ہے کہ خاطج بھلانے جینج لکھیا سی پھر اونا خطاں ہیں چھتاں جو جو بکواسہ نے تو ہی خدا دی وہ میاں کھاں گا وہ اہلِ بیت دی شان دے دی خلاف نے بلکہ مسلمان دی زبان دے دی خلاف نے لہذا سببِ خروج اگر تو ہٹے گھلے کو پچھے کیوں امام تشریف لے گیا ایک دا قدم کیوں اٹھایا سی ایک دیسی انکارِ بیت انکارِ بیت خروج کو مستلزم نہیں ہے بات سمجھنا یہ قلمی جملہ بول گیا ہوں تو ایک ہے انکارِ بیت ایک ہے خروج کہ خود حکومت قیم کرنی ہے اس لیے حکومت بے خلاف یہ ایدہ سبب کیسی وہ خطہ سان اہلِ کوفہ دے یہ تھے تو سانوں کی دسنا سی یہ دسنا سی کہ صحیح روایتہ یا حسن روایتہ جیڑیاں قبول ہو دیئے ہیں انہیں انہیں خطہ میں مچ کیسی کوئی معلوم نہیں کوئی روایت تو اس نے در پہ نہیں لیکن چھوٹی ہیں روایتہ انتہائی گئی گزرییاں مطروق کے سمدیاں روایتہ انہیں ایک گلہ آئی ہیں وہ تبرید بھرییاں پہی ہیں لیکن وہ تبریدہ قصور نہ سمجھیا جی میں انہیں دی برات ظاہر کر دیا اس دی وجہ انہیں اپنی کتاب تاریخِ تبرید مقدمے دے اندر گل لکھیئے کہ اگر میری کتابہ میں میری اس کتاب دے اندر تو سائے ہو جی گلہ پڑھو جنیاں تو اڈی اکل نہ مننے کہ سمجھ لے آجے اور روایتہ دے قصور میرا قصور یہ تاریخ تبرید شروع دے اندر مقدمے دے اندر امام تبرید اپنی طرفوں لکھ دیتا ہے لہذا اگر روایتہ بیان کر دیا روایتہ میں چھوٹے آجان روایتہ میں غلط آجان انہیں انہیں صرف جمع کرنی آنسان انہیں اگر علم آلیا نے چھڑینا ہی بھی آپے ہی تُسا بانڈ کری آجے تے پرخ کر لیا جے کیڑی سہیے کیڑی غلط ہے آسان سندہ سمایت روایتہ ہم پہ ذکر کرنے ہیں لیکن نار برادتہ اظہار بھی اپنا کر دیتا کہ یہ نہ سمجھے آجے میں متفقہ جیڑی روایت دل نو نہیں لگنی چھوٹ ہو نیے سمجھ لے آجے راوی دا قصور میں تبری دا قصور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا بہ